حب الجمال ویا سید البشر میں وجہ کا المنیر لقد مغویر القمر لا يمکن سناوکا ما کانا حقو ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے اندو شریف پر تشریف فرما لا اقصد احترام علماء اہل سنت معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی سلام کا جواب اگر ایک آدمی بھی دے دے گا تو کام چل جائے گا لیکن آپ سارے لوگ سلام کا جواب دے دیں تو میں سمجھنوں اس وقت آپ مجبور ہو کے نہیں بیٹھیں بلکہ اپنے نبی کی محبت میں مصور ہو کے بیٹھیں میں دوبارہ سلام کر کے دیکھنوں سننا چاہتے ہیں سونا چاہتے ہیں یا ذکرِ رسول میں جاک کر کے سونا بنانا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ علی نورانی محفل اور بڑے ذمہ دار علماء اہل سنت کی یہاں موجود کی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے لمبی نظامت کا وقت نہیں اور اتنا وقت بھی نہیں چونکہ یہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بٹھانے کے لیے کم سے کم دس منٹ کا ٹائم چاہیے لیکن میں صرف ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں اور ایک ہی دین کو مانتے ہیں ایک ہی خدا کو مانتے ہیں بس اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے نبی نے 63 سالہ زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی ہم جیسے گلاگاروں کو مصطفیٰ بھولے نہیں ہیں کیا اس نبی کی محبت میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے چل کر کے بندال میں تشریف لاسکتے ہیں جو حضور جو نبی دندات تمہیں یاد کرتے رہے جو نبی دنیا سے ظاہری طور پر پر پردہ کر کے گئے تب بھی ہم جیسے گلاگاروں کو نہیں بھولے جو نبی دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہم گلاگاروں کو یاد کرتے ہوئے تشریف لائے انہی کی محبت میں اپنے قدموں کو بڑھائیے میرا دعویٰ ہے علماء اکرام کی موجودگی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں ہر قدم کے بدلے اللہ آپ کو نیکی آتا فرمائے گا آپ امامہ جانسی گزارجی ہے جو سامنے کڑے ہوئے ہیں بھئی آجائیے بھئی آجائیے بھائی آواز سنتے ہو تو تھوڑا آواز صاف کر دیں تاکہ جو بات کہی جائے وہ ٹھیک طریقے سے صاف طریقے سے ان تک پہنچ جائے تھوڑا آواز صاف کر دیں ماشاءاللہ اچھا یہ بیچ بیچ میں جگہ آپ نے چھوڑ دی ہے یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جگہ چھوٹی ہوئی کیوں ہیں کسی مولوی نے آپ سے منع کیا ہے کہ یہ اتنی جگہ کو چھوڑ کر کے بیٹھنا ہے آپ بتائیے مجھے دیکھیں میں لگ بگ چھ سو ساڑھے چھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے بریلی شریف سے آپ تک آیا ہوں آپ کے لیے میں آپ کو سنانے کے لیے اتنے دور سے آیا ہوں کیا آپ میری تھوڑی سی بات نہیں مان سکتے چھے چھے قدم تھوڑا آ گیا جائے آ جائیں یہ جگہ خالی ہے اس کو پھر کر لیں دیکھیں جلسہ کراتے ہیں اور جلسہ کرانا اور جلسے کو سننا اور سنانا یہ گھوسی والوں سے لوگ سیکھتے ہیں کہ جلسے کیسے کرائے جاتے ہیں جلسے کیسے سنے جاتے ہیں جلسوں میں بیٹھنے کا شعور کیا ہے جلسوں میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ سے لوگ سیکھتے ہیں گھوسی کی سرزمین مہتاجے تعرف نہیں پڑھا لکھا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ اپنے مہمان کی بات نہیں مان سکتے یہ بڑی عجیب بات ہے یہ جو میرے بھائی چچا پیچھے بیٹھیں بھائی سب آ جائیں حضور کی محبت میں آگے بڑھ کے آئیں آ جائی آ جائی بہت جلد ٹائم میرے پاس کم ہے اور مجھے کام بہت زیادہ کرنا ہے اگر آپ لوگ سارے لوگ مل جل کر کے بیٹھ جائیں جتنے لوگ بیٹھیں سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب آپ کے مسلمان بھائی ہیں ان سے مل کر کے بیٹھئے دیکھئے امتشار میں جو ہے بڑے ہاتے ہیں نقصان ہیں اور اتفاق میں اتحاد میں بڑے فائدے ہیں اس لیے بیٹھئے مل کر کے بیٹھئے سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ تھوڑے سے لوگ اور رہ گئے اگر آپ لوگ بھی آ جائیں تو اور میں پھر بات کو پرشروع کر دوں آپ لوگ آ سکتے ہیں چچا آ جائیے آ جائیے آ جائیے سبحان اللہ یا اللہ جو لوگ اٹھ کر کے آئے ہیں پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے انہیں سیکھو نیکی عطا فرمائے اب میں شروع ہوتا ہوں دیکھیں جتنے لوگ آنے تھی آگئے اور یہ جو لوگ سیڈ میں کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ بھی آ جائیں گے چونکہ وقت کم ہے بس یہاں سے میں شروع ہو رہا ہوں کہ نعمت باتتا جسمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا عشق حبیب کا اثر محبت رسول کی قصق عشق رسول کے اجالے بفور شوق کے اوجو امبر سمت کاشی سے چلا جانب مطرہ بادل برق کے کاندے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل خبر یہ اڑتی ہوئی آئی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرک کو ہوا پر بادل آتش بلکت ہوا پام فلک تک پخچا چم گیا منزل خرشیت کی جھت میں کاجل محسن کاکور بی کی اصناعت میں عشق کی علامتیں ہیں اور یہ عشق ہے اس عشق میں زمین اور جغرافیہ کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے یہ تو عشق ہے عاشق ہے تو انگاروں پہ چل سکتا ہے سو بار گرے پھر بھی سمل سکتا ہے حاصل ہے مجھے ان کی غلامی کا شرف سورج میرے آنگن سے نکل سکتا ہے واہ 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 زندہ بچاں نبی کی نات اور نبی کی بات سننے کے بعد آپ لوگ چا کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نہیں یا گھوسی والے اتنی خاموشی سے سنتے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول کے دکھائیں سبحان اللہ ابھی وہ دمداری نظر نہیں آرہی آپ خاموش رہیں ادھر والے اپنے نبی کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں گے سب سے پہلے میں اٹھا کے بول وہاں ہوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ جنہیں نبی سے محبت ہے ایک ایک لقمہ نبی کا صدقہ ہے اگر یہ بات جانتے اور مانتے ہو تو مصطفیٰ کی محبت میں کھانا کھایا ہے یہ انہی کا صدقہ ہے کم سے کم ایک لقمہ کا حق ادا کیجئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت دمداری ہے آپ خاموش ہیں اب ذرا آپ بول کے دکھائیں کہ نبی کے نام پہ کیسے بولا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے شرمانہ نہیں ہے خبرانہ نہیں ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر دمداری ہے ادھر جنت میں جانے کی بلکل تیاری ہے ہم سارا مجمع کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے نبی کو منانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو فضا ملہرہ کے بولیں لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ زور سے لبے کیا رسول اللہ شیر سنے کہ نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے نبی کے نام کی تسبیح پڑتا رہتا ہوں یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے نبی کے نام کی تسبیح پڑتا رہتا ہوں یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے اور میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے اور ہمارے بعد بھی ہوگا حضور کا جلسہ ہمارے بعد ابھی کاروان باقی ہے اب یہی سے کربلہ شریف چلتے ہیں کہ اُدھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ہاتھوں پہ اشارہ سمجھیں محبت میں امام حسین کی بول ہے یا حسین لیکن میں سرخانی بھی کرنا جانتا ہوں ناد خانی بھی کرنا جانتا ہوں ملاد خانی بھی کرنا جانتا ہوں اور لوگ جب خاموش ہو جاتے ہیں تو قرآن خانی بھی کرنا جانتا ہوں اس لئے خاموش مت رہی دل لگا کہ محبت سے پیچھے والے بول دے سبحان اللہ اب ایک نونشٹوپ آپ کو شیئر سناؤں گا اور جس مصرے پہ میں اشارہ کروں اس مصرے پہ سبحان اللہ کی آواز آپ کے نکلنے چاہیے نونشٹوپ شیئر سناؤں رہا ہوں اور نونشٹوپ آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے کیا بولنا ہے حضور سے بتائیں نماز باقی ہے ابھی ازان باقی ہے نبی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے نبی کے نام کی تسبیح پھلتا رہتا ہو یہی سبب ہے کہ میری زبان باقی ہے میرے حضور کا جلسہ یہاں پہ ہوتا ہے اس لئے تو یہ ہندوستان باقی ہے ہمارے بعد بھی ہوگا حضور کا جلسہ ہمارے بعد ابھی کاربان باقی ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں نواج و قتل وہی خاندان باقی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں نواج و قتل وہی خاندان باقی ہے تو نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہو ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہو یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ارے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے واہ واہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ما شاء اللہ آپ تیار بھی ہو گئے بیدار ہو گئے یہ پہلا میرا معاملہ تھا اس لیے بہت زیادہ وقت لے لیا میں نے لیکن نظامت اتنی لمبی کرنے کا میں عادی نہیں بلا تاخیر شہن شاہ ترنم بلبلے باقی مدینہ جنابِ محترم قاری ریاض الدین صاحب اللہ دہلوی سے آپ کو ملاقات کرا رہا ہوں اور وہ آپ کو جانتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں آپ کو کیسے سنانا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سے کیا کیا سننا ہے استقبال کر لیں محبت کے ساتھ بول دیں نعرے تکبیر سارے ہاتھ ابھی نہیں اٹھا ہے چاہاں کچھ لوگ سوچتے ہیں آپ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں بہت بڑا وی آئی پی ہوں ہے نہیں لیکن یاد رکھنا جو حضور کی محفل میں وی آئی پی بن کے آتا ہے نہ اسے کچھ نہیں ملتا جو حضور کا نوکر بن کے آتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے بے شک زندہ بہت زندہ بہت یاد رکھنا جو حضور کا نوکر ہوتا ہے نہ اس سے بڑا وی آئی پی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اگر اس بات پر ایمان عقیدہ ہے تو دونوں ہاتھ اڑھا کے بولو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بسی بسی قریا قریا دارلوم خیریہ خواجہ کا ہندوستان غوثی کا سنی مسلمان نعرے تکبیر یدی بہنا زمانے بھر کی طولت چھول سکتا ہے یدی بہنا زمانے بھر کی طولت چھول سکتا ہے مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھول سکتا ہے